بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے میں ہوں عدیل ممتاز شامل کریں گے نیو سر لائنز پاک ایران تعلقات نئے دور میں داخل بارڈر مارکیٹ اور بجلی ترسیلی لائن کا افتتاہ وزیراعظم شہبہ شریف اور ایرانی صدر نے منصوبوں کا افتتاہ کیا بامی تجارت کے افتروں کے لیے مزید پانچ بارڈر مارکیٹ کو لکھا اعلان وزیراعظم شہبہ شریف کا کہنا ہے کہ پاک ایران فری ٹریڈ کو جل ختمی شکل دیں گے تقریب میں وزیر خارجہ بلال بٹو زرداری سمیت وفاقی وزراء کی شرکت پاک ایران فری ٹریڈ کو جل ختمی شکل دیں گے وزیراعظم شہبہ شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کی تاریخ میں نئے باپ کا اضافہ ہوا خطی کی ترقی کیلئے نئے دور کا آغاز ہوگا دونوں جانب عوام محبت اخوت اور بامی رشتوں میں جڑے ہیں بجلی اور پیٹرولیم کے منصوبوں کی بڑی گنجائش ہے ایرانی صدر نے شہبہ شریف کی دور پاکستان کی دعوات قبول کر لیے زمان پارک سے دشتگلدوں کی حوالگی کی ڈیڈ لائن ختم نگران وزیر اطرات پنجاب نے فوجی تنصیبات پر حملہ آوروں کی زمان پارک میں موجودگی کا دعویٰ کیا تھا نگران پنجاب حکومن نے عمران خان کو چوبیس گھنڈے کا الٹی میٹم دیا تھا زمان پارک کے اطراع پولیس کی باری نفری تیونات راستے بند عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس سرچ آپریشن کرے وارن لائن سارا گھر دکھا دیں گے زمان پارک سے متعلق منصوبی کو مقصود افسران تک محدود رکھنے کا فیصلہ نگران وزیراعلا نے آج رات آلہ سطح کا اجلاس طلب کا لیا جناح ہاؤس لاہور میں توڑ پورڈ میں ملوث خاتین کی تین کیٹاگریز پار مشتمل فیرستیار امارت کے اندر اور باہر موجود خاتین کے نام شامل گرفتاری انجاری عباد فاروق سمیت اکسچوبیس کارکنان شنافت پریڈ کے لیے جیل منتقل اور قوم کو بدماشوں اور مجرموں نے قبضے میں لے رکھا ہے جیلمن پی ٹی آئی عمران خان کی حکومت پر تنقید بولے ملک بترین معاشی بوران میں ڈوب رہا ہے اقتدار پر قابل تمام لوگوں کی توجہ صرف پی ٹی آئی کو کچلنے پار مرکوز ہے کیسے واحد وفاقی پارٹی کو کچل کر ملک پر دشتگردی کا راج قائم کیا جائے وقت آ گیا ہے کہ قوم آوازت ہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہیرلائنزز آپ نے جانی اب رکھ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب آپ کو بتائیں کہ پولیس کی زیادتیوں کے خلاف دولت پر کے مکینوں کا پریس کلب نواولی محمد کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ میڈیا سے بات کر دوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ دولت پر کے باثر افران نے جینہ اجیرن کر دیا ہے ٹھیکے پر پانچ سال کے لیے دی ہوئی زمین کو واپس کرنے کے لیے دولت پر پولیس کے ڈی ای ایس نے بلاوجہ گرفتار کر کے پانچ گھنٹے ایک کمرے میں بند کر کے حراسہ کیا انہوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ باثر کے ظلم سے دولت پر پولیس کے خلاف کاروائی کی جائے اور تاقفوز فرام کیا جائے رحیم بیار خان میں عالمی ادارہ دیوارل یونیورسٹی رینکنگز فار انویشن رینکنگز کی رینکنگ دو ازار تیس جاری رحیم بیار خان کی خاجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی نے ایک بار پھر میدان مال لیا خاجہ فرید یونیورسٹی دنیا کی دو سو ایک سے تین سو بہترین جامعات میں شامل ہے خاجہ فرید یونیورسٹی گلومل ٹاپ انویویتیو یونیورسٹی کی درجہ بندی میں پاکستان میں ساتھ میں نمبر پر رہی عالمی ادارہ کے مطابق یونیورسٹی فورد انڈسٹیئر ریولیشن کائٹگری میں پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر رہی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلمان تیر نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کی رینکنگز میں نمایا پوزیشن ٹیم ورکہ کا نتیجہ ہے ملسلسل محنت اور بہترین حکمت عملی سے خاجہ فرید یونیورسٹی عالمی اداروں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے یونیورسٹی کی فکلٹی انتظامیاں اور طلبہ تربات کو مبارک بات آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سجاور میں ڈیپٹی کمیشنر امدیاز زلی اپرو نے کہا ہے کہ زلیلہ سجاور کے تمام سکولوں میں بچوں کو تعلیم کی ہر ممکن سعولیات کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ طلبہ و طلبات خوشکبار اور پرسکون اور بہتر محور میں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے زلیلہ سجاور کے ضرورت من پرامری اور سکینری سکولوں میں فنیچر کی فرامی اور مرمتی کام کا تفصیلی جائزہ لینے کے متعلق منقتہ اجلاس کی صدارت کرتو کیا اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمیشنر چیف مانیٹرنگ افسر ڈسچیک اور تلقہ ایجوکیشن افسران ایجوکیشن ورکس اور دیگر مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اس موقع بار ڈپٹی کمیشن نے محکمہ تعلیم کی افسران کو ہدایت کی کہ زلیلہ سجاور کے سکینری اور پرامری سکول جن میں فرنیچر کی اشہ ضرورت ہے ان کی فیرست جلد ارسال کریں تاکہ ان سکولوں میں فرنیچر فرام کیا جائے انہوں نے محکمہ ایجوکیشن ورکس کے افسران کو بھی ہدایت کی کہ زلیلہ کے سکولوں میں اے ڈی پی کے تہجاری مرمتی اور بھالی کے کام کو میان کے ساتھ جلد مکمل کھیجائے تاکہ بچوں کو تدریسی عمل کے دوران کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے خانوان تھانے کی حدود میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے خانوان کے قریب نوائی گاؤں کوڑو خان سیتھوں کی ریاشی ریٹائر سکول ماسٹر کو نامعلوم ڈاکو نے گان پوائنٹ پاری کی گرگ عمل بنا کر ونڈ فائی موڈر سائیکل نکتی اور ایک قدر موبائل فونچین کر فرار ہو گئے جبکہ دوسری جانبے گور چوری کی واردات گزشتہ رات خانوان شہر میں سنیجی سکول سے نامعلوم چور تالے توڑ کر چھت کے پنک کے نکتی اور دیگر سامان چوری کر کے لے گئے خانوان میں بڑھتی ہو بدامنی پار حلاقہ مکینو شہریتان نے تشویش کا اضعار کرتے ہوئے ایس ایس پی نوی شہر فروز سے امن و آمان بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پر نظر اندر کی خبر